السلام علیکم میں ہوں شف ابزل آپ کے گھر دوستو کوئی خاص گیسٹ آنے والے ہوں اور آپ کو تلاش ہے ایک زبردست قسم کے میٹھے کی ریسپی کی تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے یا پھر اس عید پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایڈی ڈبل ملے تو اس کے لیے آپ کو یہ میٹھا بنانا پڑے گا اپنے گھر میں اور یقین جانئے یہ اتنا مزے کا میٹھا بنتا ہے کہ شاید ہی اس سے پہلے آپ نے اتنا مزہدار میٹھا کبھی بنایا ہو یا کبھی کھایا ہو تو بہت ہی آسان طری کی سے یہ آپ کو بنانا سکھاؤں گا اور انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا اور یہ ریسپی بنا کر تو آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو پھر بینہ ٹائم ضائع کیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ڈرائی فروٹ کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جس کے لیے میں لے رہا ہوں ایک چمچ دیسی کھی کا دیسی کھی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کے اندر بناسپتی کھی یا کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں اور سب سے پہلے تھوڑے سے بادام بارک بارک کٹ کی ہوئے یہ اس میں شامل کیے ہیں اور تھوڑے سے کاجو تو بادام اور کاجو کو ہم نے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے یعنی کہ ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو سکے اور بادام اور کاجو ہمارے کرسپی ہو جائے تو یاد رکھئے گا یہ کام آپ نے کرنا ہے میڈیم لو فلیم پہ تو بادام اور کاجو میں نے فرائی کر لیے ہیں اور دیکھیں اس طرح کا آپ نے اس کا کلر رکھنا ہے اور دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے دودھ دولاری کا مکس پاورڈر تو یہ دودھ دولاری نہیں ہے اس کو یاد رکھئے گا یہ ہم دوسری ریسپی بنانے لگے ہیں تو اس طرح کا آپ ٹپا لے لیں دودھ دولاری کا 120 روپے کا یہ مارکٹ سے مل جاتا ہے اگر یہ آپ کو نہ ملے پھر اس کی جگہ پہ آپ نے لینا ہے تین چمچ کون فلور کے تو سب سے پہلے میں رکھوں گا ایک کڑائی اور اب یہ چولے کے اوپر نہیں ہے کڑائی اور یہ جو پاورڈر ہے ہمارا دودھ دولاری کا اس کو ہم نے چھان لینا ہے کیونکہ دوستو اس کے اندر جو سمائیہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سمائیہ ہمیں نہیں چاہیے صرف اس کا پاورڈر چاہیے اور اس پاورڈر کے اندر بھی کون فلور مکس ہے اور چینی مکس ہے اور تھوڑا سا فلیور بس یہی چیزیں ہیں اور فلیور اس کے اندر ونیلا فلیور مکس ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ملک پاورڈر تین چمچ تو یہ جو اتنا بڑا ڈبا ہے دوستو یہ ایک لیٹر دودھ کا فارمولا ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر میں چینی بھی شامل کروں گا کیونکہ چینی آلڈی پہلے سے ہی یہ جو ہم نے دودھ دولاری کا پاورڈر لیا ہے اس کے اندر بھی تھی اور ایک لیٹر میں لے رہا ہوں دودھ فل فیڈ دودھ کیونکہ دودھ ہمارا اچھا ہے اور ملک پاورڈر بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے اس لیے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں چولے کے اوپر اور میڈیم آج پہ اس کو جب تک ہم نے پکانا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا سا گاڑا نہ ہو جائے جب اس کو اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد جب اس کو آپ چار پانچ منٹ تک اور پکائیں گے تو یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا اور بس اتنا ہی ہم نے اس کو تھک کرنا ہے اور اس سے دوسرا فائدہ یہ بھی ملے گا جب آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ پکائیں گے تو جو ہم نے دودھ دولاری کا پاورڈریس میں شامل کیا ہے اس کے اندر دوستو کیونکہ کون فلور ہوتا ہے تو کون فلور کا جو کچھا پن ہے وہ بھی اس میں سے ختم ہو جائے گا تو ایک اور بات کا خیال رکھئے گا کہ اس کو آپ نے زیادہ بھی کک نہیں کرنا زیادہ بھی نہیں پکانا کہ بہت زیادہ پکا کے آپ اس کو بہت زیادہ تھک کر دو ایسا بھی آپ نے نہیں کرنا اور دودھ پتلا ہونے کے وجہ سے بعض اوقات دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دودھ دولاری کا یہ پاورڈریس میں شامل کیا تو یہ پاورڈریس شامل کرنے کے وجہ سے یہ آپ کا تھک نہیں ہو رہا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک چمچ کون فلور کا پانی میں حل کر کے اس میں شامل کریں گے تو یہ تھک ہو جائے گا اس کنڈیشن میں آ جائے گا یہ آپ نے اس صورت میں کرنا ہے جبکہ یہ تھک نہ ہو اگر جو ایک ڈبے سے یہ تھک ہو جائے دودھ دولاری کے ڈبے سے پھر آپ نے اس کے اندر کون فلور نہیں شامل کرنا تو اس کو میں نے چولے سے نیچے اتار لیا ہے اور اب اس کو ایک بال کے اندر ٹرانسفر کر کے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میں رکھوں گا فین کے نیچے فریج کے اندر یا فریزر کے اندر اب اس کو نہیں رکھنا اب اس کو کسی بھی پنکھے کے نیچے رکھ دیں تاکہ یہ تھنڈا ہو سکے اور تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد اس میں آپ نے چمچ بھی چلانا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں چلیں دوستو جو کسٹڈ ہم نے بنایا تھا وہ ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد چمچ لازمی چلانا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ میں نے ایک ڈبا لیا ہے کریم کا آپ آل پر کی یا ملک پیک کی یا کوئی سی بھی اس طرح کی بلائی کریم اس کو ڈیری والی کریم بھی بولتے ہیں یہ بیسکلی دودھ میں سے نکل دی ہے دوستو تو اس طرح کی کوئی بھی کریم آپ کو ملے تو آپ اس کے اندر دو سو گرام کریم آپ اس کے اندر لازمی شامل کریں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا فروٹ کوکٹل ہے اس کے اندر پائنیپل اور دوسرے فروٹ ہیں تھوڑا سا میں نے گارنش کے لیے اس میں سے بچا لیا ہے تقریباً ایک کپ میں لیا تھا یہ فروٹ اور سب سے مین چیز جو ہے اس ریسپی کی یہ ہے انجیر تو میں نے کوئی چھ سے آٹھ پیس انجیر کے لیے ہیں اس کو باری باری کٹ کر لیا ہے تو انجیر لازمی اس میں شامل کیجئے گا اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے دوستو اس ریسپی کا اور باقی جو فرائی بادام اور کاجو تھے وہ بھی اس میں میں نے شامل کر دیئے ہیں اور تھوڑے سے جو بادام کاجو وغیرہ ہم نے بچائے تھے اسی سے اس کی گارنش کریں گے اور اس کی گارنش کر کے اس کو تیس سے چالس منٹ میں رکھوں گا فریش کے اندر اور اس کے بعد اس کا فائنل لک دکھاؤں گا اور کچھ ٹیپس ہیں اس کے بارے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا چلیں دوستو اس کو تقریباً تیس سے چالس منٹ میں نے رکھا تھا فریش کے اندر اور اب یہ سٹرٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں اس کا لک دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا مزے کا ہمارا میٹھا بنا ہے تو ایک مرتبہ عید پر یا دعوت میں میری ریکویسٹ پر یہ میٹھا ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے آئے گا اور جب آپ بالکل ایز ایز اس ریسپی کو اس ویڈیو کو فالو کر کے بنائیں گے تو مجھے امید ہے آپ کی بہت تعریفیں ہوں گی مگر دوستو اس کے اندر ایک چھوٹی سی ٹپ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گیسٹ آنے میں ٹائم ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو چار سے پانچ گھنٹے پہلے بنا کے رکھ دیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف اس کا یہ جو کسٹڈ ہے یہ بنا کے رکھ لیں اور باقی بادام وغیرہ ہیں ان کو فرائی کر کے رکھ لیں اور جو مکس فروٹ اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے فروٹ کوکٹل وہ اور بادام پستہ کریم وہ آپ نے جب اس میں شامل کرنی ہے جب سرونگ کا ٹائم ہو یا کریم آپ پہلے بھی شامل کر سکتے ہیں مگر فروٹ کوکٹل آپ اس کے اندر چار پانچ گھنٹے پہلے نہیں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو فروٹ کوکٹل کے اندر ہوتا ہے پائنپل اور دوسرے فروٹ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنا پانی چھوڑتا ہے اور جب آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے چار پانچ گھنٹے یہ فریچ کے اندر پڑا رہے گا تو پانی چھوڑنے کی وجہ سے یہ پتلا ہو جائے گا اور پتلا ہونے کی وجہ سے اس کا یہ جو لک ہے یہ بھی دوستو اچھا نہیں آئے گا اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ میٹھا بنائیں آپ کی بہت ساری تعریفیں ہوں اور اس عید پر آپ کو ایدی بھی ڈبل ملے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوست اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ